ٹورنمنٹ میں پاکستان اور بھارت کی روایتی حریف ٹیموں کا ٹاکرا آسٹریلیا کے شہر ایڈی لیڈ میں ہوگا گرین شرٹس ایڈی لیڈ گراؤنڈ پر دوسری بار ورڈ کپ کا ماچ کھیلیں گی کومن ٹیم اس سے پہلے اسی گراؤنڈ پر ورڈ کپ 1992 میں انگلیش ٹیم کے خلاف مدد مقابل ہوئی تھی جس میں پاکستان کی ناکس پروفارمنس کے باوجود بارش ٹیم کے لیے رحمت بنی اور ماچ میں دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا پاکستانی ٹیم کا اس گراؤنڈ پر ریکارڈ کچھ اچھا نہیں رہا مجموعی پندرہ ماچوں میں کومی ٹیم کو صرف تین میں ہی جیت مل سکی میگا ایونٹ میں پاکستان کو پندرہ فروری کو روایتی حریف سے مقابلہ کرنا ہے جبکہ گروپ بی میں ٹیم کا آئرلنڈ کے خلاف ماچ بھی اسی گراؤنڈ میں شیڈیول ہے بھارت کے خلاف جنوری سن 2000 میں پاکستانی ٹیم کو اسی گراؤنڈ پر 48 رنز کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اسی گراؤنڈ میں پاکستان کا ایک روزاک فرکٹ میں زیادہ سے زیادہ سکور تین سو پندرہ ہے جو اس نے سلنکا کے خلاف فروری 1990 میں بنایا تھا جبکہ پاکستان ٹیم اسی گراؤنڈ میں کم ترین 74 کے سکور پر انگرینڈ کے خلاف آؤٹ ہوئی تھی اس پیدان میں سینچری سکور کرنے والوں میں سعید انبر اور رمیز راجہ شامل ہیں جنہوں نے 126 اور 107 رنز بنائے ایڈی لیڈ تھی میں سکلین مشتاق آسٹریلیا کے خلاف پانک جبکہ وسیم راجہ ویسٹنڈیز کے خلاف چار وکٹیں حاصل کر کے اپنا لوہا منوا چکے ہیں